ستنتتہ سینانی بھائی ہردیہ رام کی جینتی کے افسر پر ان کی شہادت کو یاد کیا گیا اس دوران لوگوں دوارہ ستنتتہ سینانی ہردیہ رام کے بتائے ہوئے مارک پر چلنے کا نیرنے لیا تاکہ ان کے ادرشوں کو ہمیشہ جندہ رکھا جا سکے ساتھی پاشالاؤں میں یوہا فیڑی کو ان کے جیون کے بارے میں بتایا گیا تاکہ یوہا بھرک ان کے ادرشوں پر چل سکے اور دیش کے لیے اپنا مہتپن یوگدان دے سکے اس افسر پر راز کمل نے بتایا کہ ماتر بھومی کے لیے اپنی جان کی قروانی دینے والے ستنتتہ سینانی بھائی ہردیہ رام کی جنتی کے اپلکش پر انہیں سردہ بھاپ سے پوش بنجلی ارپیت کی گئی ساتھی اس دوران ان کے بتائے گئے مارک پر چلنے کا نیرنے لیا گیا انہوں نے کہا کہ ہردیہ رام نے اپنا سمس جیون بھارت کے لیے قروان کر دیا جسے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے انہوں نے کہا کہ بھائی ہردیہ رام انگریزوں کے خلاف بم بنانے کا کارے کرتے تھے تاکہ وہ انگریزوں سے دیش کو اجاد کروا سکیں آج ہم سب منڈی نگرواسیوں کا سو باگیا ہے اس دھرتی کے لال جو جنہوں نے اپنا سروست و جیون کا اس دھرتی ماتا کے لیے قروان کیا بھائی ہردیہ رام جی ان کی جنم جنتی کے اپلکش میں ہم سب اکتریٹ ہوئے ان کے اس کارے کرم میں ہم نے مالیارپن کیا اور ان کے جیون کو یاد کیا ان کی قروانی کو یاد کیا انہوں نے اپنا سمس جیون اس بھارت ماں کے لیے قروان کیا اس کارے کرم میں ہمارے منڈی کے سانسد رام شروف سرما جی کا بھی سندیس اس کارے کرم میں ہمیں ملا بیچ میں ان کا آنے کا کارے کرم تھا کسی اور اسے کارے کرم کی بجا سے انیستان پر گئے ہیں اور بھائی اردہ رام جی کے بارے میں ہم سب لوگوں نے آج یہاں سنا انہوں نے اس پرکار سے اس اپنی ماتری بھومی دیو بھومی ہیمانچل پردیس کے اس بالک نے سروسٹوہ اپنا انگریجوں کے خلاف بھارت کی آجادی کے لیے سب لوگ کام کر رہے تھے اور اس سمائے میں وہ انگریجوں کے خلاف بھوم بنانے کا کام کرتے تھے اپنے یہاں کی جو رانی خیرہ خیرگڑی تھی ان کی پریرنا سے بھوم بنانے کا کام ان کو انیا ستانوں پر جانے کا انہوں نے پریرنا دی اور بھارت ماتا کے لیے انہوں نے سروسٹوہ اپنا پردانی سمسے سنگھ نے بتایا کہ آج ہم سب ہی بھائی ہردیارام کی جنتی منانے کے لیے کتریت ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے بلیدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دیش کے لیے اپنا پورا جیون نشاور کر دیا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہر وش ان کے جنتی اس طرح دھوم دھام سے منائے جاتی ہے آج ہم سب لوگ بھائی ہردیارام جی کی 132 جنتی منانے کے لیے کتریت ہوئے ہیں ہمیں بڑے گرب کی بات ہے کہ اس درکی پتر میں جو ہمارے منڈی کے ہیں ہمارے چھوٹے دی پلیس میں منڈی کے نیوازی ہیں اور اس بات کا ہمیں ہمیں گرب ہے ہمیں ہمارے پردیش کو گرب ہے ہمارے دیش کو گرب ہے اور انہوں جو راج بیاری بوس تھی جب ان کا سمپرک ہوا برس 1914 میں تو وہ ان کے سمپرک میں آنے کے بعد یہ ہمارے سے چلے گیا اور وہاں انہوں نے بم بنانے کا پریشن لیا اور پھر جب ان کو 1915 میں فانسی ہوئی اور پھر یہ کالا پانی جیل میں رہے پھر پاس میں ان کو مدراز جیل میں بیجا گیا اور پورنا جیل میں پھر انہوں نے پورے آجیون کاراباز کاٹ کے جب یہاں ہندوستان میں جب واپس آئے اپنے دیش میں واپس آئے تو ان کو ویسا ریکوگنائیزن نہیں ملی جو ان کو ملنی کیا تھی پھر اب یہ تو مانیے میسور سنگھ جی نے جب اپنے ایس چکنگی تھی سے یہ سٹیچو لگایا تو منڈی کے عام جنتوں کو یہ سٹیچو لگا pu مطور موسیقی